ہاں جی اسلام علیکم جی میں ہوں قاس حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوکے ویزا نیوز اینڈ امیگریشن تو آج کی ویڈیو ہے سپاؤز ویزا کے والے سے جو ویزا اپروفڈ ہوئے ہے اس کی بائیومیٹرک ڈیٹ اور ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اگر آپ نے بھی سپاؤز ویزا اپلائی کیا ہوا ہے اور آپ کا ویزا بھی تک ریسیو نہیں ہوا اپنی ویزا کی بائیومیٹرک ڈیٹ اور ویزا کٹیگری ساتھ مجھے کمن کریں تاکہ اس سے آپ کو بتایا جا سکے گا آپ کا ویزا آپ کو کب ریسیو ہونے جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی بین بائی اس چینل کے اوپر آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سسکرائب کر دیں جلدی سے تاکہ آنے والی خار ویڈیو آپ کو بروقت ٹائم پہ ملتی رہے ویڈیو لائک شیئر کمٹ بھی ضرور کیا کریں یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ ہیلپ فول اور انفرمیٹر ویڈیو ہے سب بائین بائیوں کے لیے جو یوکے کا ویزا پلائی کیا ہوا ہے اور آپ نے ویزا کا ویر کر رہے ہیں تو چلتے ہیں جناب ویڈیو کی طرف تو اس کا جو ویزے کی ڈیٹیل ہے اپلیکیشن ڈیٹ وہ ہے اٹھائیس مارچ کو ٹوئنٹی ایٹ مارچ کو اپلیکیشن ڈیٹ جو ہے وہ سبمٹ ہوئی ہے اس کے بعد بائیومیٹرک ڈیٹ آتی ہے بائیومیٹرک ڈیٹ ان کی ہوئی ہے ایٹ اپلیک کو جو فنگر پرنٹ ہوتے ہیں پاسپورٹ جمع ہوتا ہے آپ کا اور اس کے بعد آپ کا ویزے کا ٹائم شروع ہوتا ہے پروسیسنگ ٹائم جو آپ کہتے ہیں کہ کتنے ٹائم میں ہمیں ویزا ملتا ہے تو اس میں پریورٹی سروس ہے تو ویڈن تھرٹی ورکنگ ڈیز ہے ڈلے بھی ہو سکتا ہے آپ کو یہ نہیں کہ تھرٹی ورکنگ ڈیز میں ملے گا بہت سے ایسے کیسز ہیں جو تھری منت بھی لگے ہیں پریورٹی سروس میں تو ان کی جو پریورٹی سروس ہے وہ ہے ایٹ اپلیک کو آٹھ تاریخ کو ان کی بائیومیٹرک ڈیٹ جو ہے وہ ہوئی ہے اور ان کو ایکو ای میل آئی ہے سیونٹین اپلیک کو ستارہ تاریخ کو ان کو ایکو ای میل جو ہے وہ آئی ہے اور اس کے بعد ایکو ای میل جو ہے وہ ایک جرنل ای میل ہوتی ہے اسے آپ وڑی نہ ہوا کریں آپ کا کیس جو ہے اس کو کوئی بھی فرق نہیں پڑھنے والا اور اس کے بعد یہ ایک ہوتی ہے جیسے کہ جو ڈاکومنٹ آپ نہیں لگا سکے تو آپ لگا سکتے ہیں یہ ایک کنفرمیشن جرنل ای میل ہوتی ہے ایکو ای میل اور اس کے بعد ان کو پیڈ انگوائیرین انہیں کی ہے اس کا جواب ان کو نہیں آیا ویٹنگ ڈیزیشن آیا ہے تین تاریخ کو ان کا ڈیزیشن بن چکا تھا ویزا سکسیسفل ہوئے ان کا اور ان کو ویزا ریسیب ہو گیا ہے تو اس میں جو ویزا ان کا لگا ہوا تھا وہ دو تاریخ کو ویزا لگا ہے اور تین تاریخ کو ڈیزیشن کی میل آگی ہے تو اس کے علاوہ ان کے جو ورکنگ ڈیز ہیں وہ ٹوینٹی ورکنگ ڈیز ہیں پریورٹی سروس ہے اور سپاؤز ویزا ہے اور ٹوینٹی ورکنگ ڈیز کے اندر ان کو ویزا ریسیب ہو گیا ہے اگر آپ نے بھی اسی طرح ویزا اپلائی کیا ہوا ہے تو آپ اپنی بائیومیٹرک ڈیٹ ویزے کے ساتھ مجھے بتائیں کہ آپ کا ویزا کون سے ہے اور مجھے کمٹ کر کے بتائیں گے آپ کی جو بائیومیٹرک ڈیٹ ہے اس سے یہ پتہ لگایا جا سکے گا کہ آپ کا ویزا آپ کو کب ملنے جارہا ہے تو اگر آپ نے پریورٹی سروس کے بغیر اپلائی کیا ہوا ہے نارمل اپلائی کیا ہوا ہے سٹرنر سپاؤز ویزا جس کو کہتے ہیں تو وہ سکھ تھری سے سکھ منتھ ٹائم فریم ہے ٹھیک ہے جو کیس ہے سٹریٹ فارورڈ وہ تو جو ہے تھری منتھ کے اندر ویزا ریسیب ہو جاتا ہے تو اگر ڈلے ہے تو پھر آپ کا ٹائم لگ سکتا ہے ٹائم فریم جو ہے وہ آپ کو بتا چکا ہوں تین سے چھ مہینے کے اندر اندر ویزا لگتا ہے بہت سے کیسز ہیں جو تین مہینے سے کم ٹائم لگا ہے تھری منتھ سے لیکن جن کی فائل جو ہوتی ہے وہ سٹریٹ فارورڈ نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹ جو ہے وہ فیک لگے ہوں گے یا کوئی ڈاکومنٹ مس ہوگا کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور ہوتی ہے یا امیگریشن آفیسل کو لگتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ جنون نہیں ہے یا اس میں کوئی مسٹیک ہوئی ہے سپیلنگ میں یا کوئی بھی اس طرح گئی تو وہ ڈلے میں جائے گا وہ چیک کرتے ہیں پراپر چیک کر کے اس کے بعد ڈیسیشن جو ہے وہ بناتے ہیں تو جو لوگوں کے ویساس اپلائی ہوئے ہیں جنوری میں سٹنڈر سپاؤس ویسا ان کے سٹل ابھی بھی ٹائم ہے وہ کافی جو جنوری والے ہیں کافی میسج کر رہے ہیں کہ ہمارا ویسا نہیں ہو رہا فروری کے انڈ ہو کے ہو گئے ہیں مارچ کے بھی ہو گئے ہیں تو ہمارا جو ابھی تک نہیں ہو رہا تو آپ کا بھی ضرور ہوگا لیکن کچھ ٹائم آپ کو بھی ویٹ کرنا پڑے گا اچھے مہینے کا ٹائم فرام ہے جو انٹرنیٹ یوکے کی گورنمنٹ کے جو ویب سائٹ وہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے تو یہ ہے کہ ابھی ویسے اپرووڈ ہونا شروع ہو گیا ہے سٹنڈر ویسا جو ہے وہ بھی اور پرورٹی ویسے وہ بھی اور اس کے بعد جو لوگ کہہ رہے ہیں جی ابھی اپلیکیشن جو ہے وہ بہت کم لوگ سبمیٹ کریں گے یہ ہوگا وہ ہوگا ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے اپلیکیشن جو ہے جیسے پہلے بہت زیادہ بیزی تھا یوکے وہ محفظ ابھی بھی اسی طرح ہے تو یہ بھی آپ کے لیے اطلاع دی جا رہی ہے کہ جو سپاؤزز ہے وہ ٹوینٹی نائن تھاؤزن سال کی آپ نے شو کرنی آتی ہے سیلری تو ابھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا ابھی آپ سیونگ بھی شو کر سکتے ہیں ساتھ آپ نے سیلری بھی شو کر سکتے ہیں جو آپ کام کرتے ہیں اگر آپ کی سیلری کام ہے تو سیونگ شو کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ بہت جلد جو ہے نا دوزار پچیس کی سٹارٹنگ میں انہوں نے تھرٹی ایٹ تھاؤزن سیونگ آنڈڈ جو ہے سیلری تھریش آنڈ کر دینا ہے یہ بھی اپ ڈیٹ آ چکی ہے اور اس کے علاوہ بہت زیادہ اپ ڈیٹ آئی ہے وہ بھی کوشش کروں گا میں آپ کے لیے لے کے آؤں اپ ڈیٹ آنے یوٹیوب کے اوپر تاکہ آپ کو بھی سارے پوائنٹس کا پتہ ہونا چاہیے اگر آپ بھی یوکے آ رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا آتے ساتھ وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو فرس ٹیم آ رہے ہیں ظاہر ہے ان کو نہیں پتہ ہوتا تو فرس ٹیم جو آ رہے ہیں پہلے تو آپ نے امیگریشن کونٹر کلیر کرنا ہوتا ہے انٹرویو جو ہوتا ہے وہ سے دوگ آپ کو ڈھرا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے اگر آپ کے پاس جنور ڈاکومنٹس ہیں چاہے آپ ورک ویزہ پہ ہو یا سپاؤز ویزہ پہ ہو یا جس بھی کیٹاگری کے ویزہ کے اوپر ہو تو انٹرویو آپ کا ہوگا اگر آپ ورک پرمٹ پہ ہیں تو ورک کے والے سے ہی ہوگا اس کے علاوہ کوئی اور کوئیسٹن نہیں ہوگا آپ کے ساتھ آپ کی جو کمپنی ہیں اور آپ کے اپنے جو ڈیٹیلز ہوں گی اس کے علاوہ کوئی بھی ڈیٹیل اور نہیں مانگیں گے امیگریشن افیسر جو ائرپورٹ کے اوپر ہوتے ہیں تو بہت کم انٹرویو ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کو تیاری کر کے رکھنی ہے کہ آپ کا بھی اگر انٹرویو ہوتا ہے تو آپ ان کو جواب دے سکتے ہو نروس نہیں ہو نہ بالکل ریلیکس ہوگے آپ نے بات کرنی ہے جو بھی کوئیسٹن ہوگا اس کا جواب دینا ہے کوئی ایکسٹرا آپ نے بات نہیں کرنی اور جو سپاؤز ویزہ ہوتا ہے اس پہ کیا ہوتا ہے اس پہ صرف ہوتا ہے آپ کا جو پارٹنر ہے یوکے میں اس کی ڈیٹیلز چاہیے ہوتی ہے نیم کیا ہے یا فون نمبر پوچھ سکتے ہیں یا ای میر پوچھ سکتے ہیں اور اڈریس جو ہے وہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کون سی جگہ پہ جا رہے ہو کیونکہ ان کے پاس آلیڈی ڈیٹیلز ساری ہوتی ہیں وہ صرف ایک چیک اپ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ واقعی بندہ جینون ہے یا کسی اور بندے کے نام پہ یہ بندہ آیا ٹریول کر کے تو اس وجہ سے وہ چیک کرتے ہیں ان کا آگ بندہ چیک کرنا کیونکہ آپ تو فرسٹ ایم آ رہے ہیں ان کی کنٹری میں تو ان کو چاہیے ہوتا ہے پروف جو آپ دیتے ہو ان کو تو سیدھی سی بات ہوتی ہے آپ ان کو بتایا کرو جو بھی کوئیسٹن ہوتا ہے آپ ان کو انسر دو نہیں سمجھ آتی تو آپ ان سے کہہ سکتے ہو کہ دوبارہ ریپیٹ کریں تو وہ آپ سے دوبارہ کوئیسٹن کریں گے ٹھیک ہے تو اگر بالکل بھی نہیں سمجھ آتی تو پیڑ ہوتا ہے ٹرانسلیٹر تو وہ بھی وہاں پہ مجود ہوتا ہے وہ آپ کے لیے ٹرانسلیٹ بھی کر سکتا ہے لیکن اتنا بھی مشکل کوئیسٹن نہیں ہوتے کہ آپ کو سمجھنا آئے آپ جو آپ نہ دے سکو تو اس کے علاوہ یہاں پہ آکے آپ نے کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے دوسرے دن جو ہوتا ہے بی آر پی کارڈ ہوتا ہے وہ بھی سال کے ان میں ختم ہو جائے گا آن لائن سسٹم ہونے جا رہے ہیں تو اس سال کے ان تک جو ٹائم ہے جو آ رہے ہیں لوگ ان کے لیے بی آر پی کارڈ جو ہے وہ آپ نے کرنا ہوتا ہے پک کلیکٹ دوسرے دن تو سم ٹائم نہیں ہوتا دوسرے دن دو تیسرے دن مل جاتا ہے دو تین دن لگ سکتے ہیں اور اس کے بعد جب بی آر پی کارڈ آپ کو ملتا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہوتا ہے نیشنل انشورس نمبر تو جب نیشنل انشورس نمبر آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ملتا ہے دو سے تین ویک کے اندر اندر تین ویک ٹائم فرائم ہے تو دو سے تین ویک کے اندر آپ کو نیشنل انسورس نمبر مل جاتا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہوتا ہے بینک اکاؤنٹ اوپن تو بینک اکاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے جو بھی آپ کو لگتا ہے اچھا ہے آپ اپنی فیملی سے پوچھے کہ بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ کون سا اچھا رہے گا آپ کے لیے کیونکہ آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کی جو سیلری ہوگی وہ آئے گی بینک اکاؤنٹ میں بینک اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے تو یہ بھی فائف ورکنگ ڈیس کے اندر جو ہے کارڈ آ جاتا ہے آپ کا تو اس کے بعد آپ یہ یوز کر سکتے ہیں تو میں جو ضروری پوئنٹس تھے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ چیز آپ نے کرنی ہے فاسٹ ٹیم جا آ رہے ہیں یوکے میں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے تو آپ مجھے کمٹ کر سکتے ہیں آپ کو جواب دیا جائے گا سون اس پاسیبل اور یوٹیوب کے اوپر وزٹ کریں ماں بے بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ویڈیوز لگی ہوئی ہیں یوکے ویزا کے والے سے اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں کچھ ایسے لنک دے دیئے ہیں جو آپ کے فائدے ماند کے لنک ہے آپ کا فائدہ ہوگا اگر آپ وہ لنک دیکھتے ہیں اس میں ویزا اپلائی کرنے کے طریقہ کے ہے اور جو پرائس ہے فیس ہے ویزے کی وہ کتنی ہے ڈاکومنٹ کون سے چاہیے وہ کتنے ہیں مطلب ساری ڈیٹیل اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک دیئے گئے ہیں تو آپ نے ضرور وزٹ کرنا ہے یوٹیوب کے اوپر بھی جو نئے لوگ آ رہے ہیں اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی اور چینل کو بھی سپورٹ کرنی ہے یہ ایک فیملی چینل بنایا گیا ہے اس کے اوپر فیملی ویزا بھی جو ہوتے ہیں اپ ڈیٹ آتی ہے اور اس کے علاوہ جو کوئی اپ ڈیٹ آئے تو وہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ اپلوڈ کریں اور اسی طرح آپ بھی ویڈیو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیا کریں فیڈ بیک ضرور دیا کریں اگر آپ کا بھی ویزا اپروفد ہو گیا ہے تو اپنی ویزا کی ڈیٹیل کمنٹ میں مجھے بتائیں گے تاکہ ایک ویڈیو آپ کے ویزا بھی بنا کے لگائی جا سکے یوٹیوب کے اوپر کیونکہ کافی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں ویزے کا اور ان کا ویزا دلے میں جا رہا ہے کافی ویزے ہیں وہ جو اپروفد بھی ہو گئے ہیں اور کافی ویزے ہیں جو دلے میں بھی جا رہے ہیں تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس چینل کو بھی سپورٹ کرنی ہے ویڈیو لائک شیئر کمنٹ فیڈ بیک اور اپنی ویزا کی بائیومیٹرک ڈیٹ بھی ضرور شیئر کرنی ہے آپ کو بتایا جا سکے گا آپ کا ویزا کو کب ریسیب ہونے جا رہے ہیں تو چلتے ہیں جنا آپ نیکس ویڈیو میں